بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ فوج اور تحریک انصاف کے درمیان پڑھنے والے میٹس سے متعلق ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اب کھل کے ذرا معاملات لے کے اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ براہرات اس طرح خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرلز نیوٹرلز نہیں ہیں اور اس کے بعد شوکترین نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ مجھے بلا کے کیا کہا گیا اور کس طرح سے مدد مانگی گئی جس کے بعد فوج نے رات گئے تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے اب اس کے بعد شوکترین نے کیا کہا ہے اور شوکترین کے علاوہ ایک اور شخصیت کا نام لیا گیا ہے وہ کون سی ہے یہ بھی آپ کے حوالے سامنے رکھیں گے اور پھر جو چودری برادران ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی خبر آئی ہے اور پھر جو رہی صحیح اثر تھی وہ رات گئے مونس الہی نے پوری کر دی ہے اور اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والا ایک نوٹیفیکیشن جس میں ایک بار پھر قوم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے معاملہ یہ ہے کہ کل رات کو ایک پروگرام کے اندر شوکترین نے بیٹھ کے خود اپنے موسیلہ ایک خبر ہمارے پاس بہت پہلے سے تھی خبریں تھی ملاقات ہوئی اب اس کو جس طریقے سے کوئی اپنا مطلب دینا چاہتا ہے یعنی اس ملاقات کے حوالے سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ ایسی ملاقات جہاں پہ رضا باکر موجود تھے جہاں پہ جو شوکترین تھے مفتا اسماعیل تھے حفیظ شیخ تھے اس بات کے بارے میں کوئی انکار نہیں کر رہا مسئلہ صرف یہ ہے کہ شوکترین نے کہا کہ وہاں مجھے کہا گیا کہ آپ اس حکومت کی مدد کریں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہمیں گرایا ہے ہم ان کی مدد کیوں کریں آپ انٹیرم گورنمنٹ لے آئیں اور انٹیرم گورنمنٹ کے بعد ہم ان کی مدد کر دیں گے یہاں تک تو بات ہے لیکن اصل میں معاملہ ہے کیا خبر یہ آئی اصل میں شاہین سبھائی ایک سینئر صحافی ہیں جو اب ملک سے باہر ہیں ایک وقت میں ایک اخبار کی ایڈیٹر بھی رہے انہوں نے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ یہ کہا گیا کہ آپ وہاں پہ بحث مباعثہ ہو رہا تھا تو شاکت ترین کے حوالے سے جنرل باجبہ نے کہا یہ ان کا کلیم ہے کہ آپ مفتا اسماعیل کے ساتھ چلے جائیں آئی ایم ایف تاکہ آئی ایم ایف کو دونوں کنوے کر سکیں اور ان کو منا سکیں تاکہ ان کو یہ احساس بھی ہو کہ اس معاملے کے ہم اوپر اکٹھے ہیں خبر یہ ہے کہ شاکت ترین کے مطابق اس خبر کے مطابق کہ شاکت ترین نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اب نون لی کے ہلکے اس خبر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی نہیں شاکت ترین انکار نہیں کیا مفتا اسماعیل نے ان کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا اب اس خبر کو لے کے سب سے پہلے جو آج معاملہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب خان صاحب نے اپنے چیرمن بننے کے بعد بات کی اور انہیں نے کہا کہ اس ملک کے اوپر ساٹھ سال تک فوج اور دو خاندانوں نے ملک پر حکمرانی کی ہے اب سیری سیری بات آپ کو پتا ہے کہاں پہ تھی اور اس حوالے سے شاہین صباحی کی ذرا میں الفاظ رکھتے تھا ہوں پھر اس کے بعد پردہ اٹھ گیا میں جل لکھوں گا کیوں سب سے بڑے نیوٹرل جن کو شاکت ترین نے ساری کہانی سنا کر کیسے ان سے کہا کہ عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف حکومت کی مدد کریں آئیم ایف جا کر بے نکاب کر دیا اب سب گھبرا رہے ہیں باقی چار مینے کیوں نہیں گزر رہے اب اس سارے معاملے کے بعد آئی ایس پی آر نے ایک باقاعدہ بیان جاری کیا ہے اور آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد شاکت ترین کا بیان بھی آئے پھر شاہین صباحی کا بیان بھی آگیا اب آئی ایس پی آر نے کہا ہے جی ادارہ جو ہے وہ اس کے خلاف بدنیتی پر مبنی پراپوگنڈے کا مقصد مقصود مفادات حاصل کرنا ہے شاہین صباحی اور بعض دیگر افراد کے الزامات بے بنیاد ہیں اور پراپوگنڈا ہے شاکت ترین بھی ان الزامات کی تردید کر چکے ہیں ادارے اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ سفید جھوٹ قابل مضمت ہے اور اس کے بعد جو اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کاروائی کا جو اعلان کیا ہے ادارہ پراپوگنڈے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کے بعد یہ ساری صورتحال کاروائی کی طرف چلی گئی ہے اور آئی ایس پی آر کو بیان بھی جاری کرنا پڑا ہے جس کے بعد شاکت ترین نے شاہین سباہی کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہو لکھا ہے کہ آئی کٹیگوریکلی ڈینائے وٹ ہیز بین اٹریبیوٹی ٹو می بائی شاہین سباہی آئی واز نیور آسک بینیون اندی اسٹیبلشمنٹ ٹو لیو آئی کے انڈ جوائن شہباز شریف گورنمنٹ وہ اس بات کی تردید تو کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ خان صاحب کی حکومت کو چھوڑیں اور شہباز شریف حکومت کو جوائن کر لیں لیکن اس ملاقات سے وہ انکار نہیں کر رہے کہ ایک ملاقات ہوئی ہے جہاں پہ یہ سارے لوگ موجود تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بین چیزوں سے پردہ اٹھے گا اور معاملہ جو ہے وہ آگے چلا جائے گا جس کے بعد شاہین سباہی نے پھر اس حوالے سے بات چیت کی ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ معاملہ دوسری طرف جاتا ہوا میں دکھائی رہا ہے ادھر ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج فارمیشن کمانڈرز کی بھی ایک کانفرنس سویٹ جس میں تمام جو فارمیشن کمانڈرز ہیں جو سٹاف آفیسرز ہیں اور اس کے علاوہ جو کور کمانڈرز ہیں جس میں جنرل فیض زمید بھی شامل تھے سائد شمشاہ صاحب موجود تھے دیگر تمام کور کمانڈرز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کانفرنس کے اندر وہ موجود تھے وہاں پہ بھی فوج نے کہا ہے جی کہ وہ اس کی ذمہ داری ملکی دفاع اور سالمیت سے متعلق ہے تو ہم اس کو پورا کرتے رہیں گے لیکن اس معاملے کے بعد اب لگی رہا ہے کہ تحریک انصاف اور جو مقتدر ہلکے ہیں یا سیکیریٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان تلخیہ اور کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے کیونکہ بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب اس طرح سے ایک بیان آنا اور پھر اس کی تردید آنا یہ معاملہ تھوڑا سا اس طرف جا رہا ہے جہاں پہ ہمیں ڈر تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف اب کھل کے الزامات بھی لگا رہے ہیں اور دوسری جانبے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج اور تحریک انصاف اس ملک کے لیے ضروری ہیں اب چونکہ جس قسم کا لب و لہجہ اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور تردید آنا شروع ہو گئی ہے یہ معاملہ تھوڑا خراب ہوتا ہے ایمنیز ہیں وہ چوری سالک ہوں یا جو دیگر لوگ ہوں وہ تو نونلی کے ساتھ ہیں جس میں تارک بشیر چیما ہے اب دو ایمنیز ہیں حسین الہی اور مونس الہی یہ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں آج یہ واضح طور پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ چونکہ شہباز شریف بھی آج ملنے گئے تھے چودری شجاعت حسین سے کہ چودری برادران نے اپنی راہیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے چوری سالک نے اب سے تھوڑی در پہلے تردید کی ہے اور کہا ہے جی ہم اس چیز کو لے کے بتائیں گے کہ کب جو ہے وہ ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے اور ہم یہ الیکشنز کے قریب جو ہے وہ فیصلہ کریں گے لیکن اصل بات وہاں پہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو چودری پرویز الہی کے سابزادے مونس الہی ہیں انہوں نے اب سے تھوڑی در پہلے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے دنیا نیوز کی خبر ایک فوٹیج جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اختلافات ہیں اور اختلافات کے بعد انہوں نے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ چودری مونس الہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہ کے ان کا مستقبل محفوظ ہے جبکہ چودری شداد چاہتے ہیں کہ ان کے جو سابزادے ہیں وہ نون لیک کے اندر رہیں تو یہ پہلا ایسا موقع ہوگا سیاسی اور ملکی تاریخ کے اندر کے چودری برادران کے اندر ایک واضح تقسیم ہوگی اور دونوں مخالف کیمپس کے اندر ہوں گے ورنہ پہلے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صرف اگر جو دو تین ووٹ ہیں اگر کافلی کے سائیڈ پہ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت گر سکتی ہے لیکن چودری شجاعت اس گورنمنٹ کو بچائے ہوئے ہیں کچھ روز پہلے چودری پرویز علائی نے دعویٰ کیا تھا کہ چودری سالک ہوں تاریخ بشیر چیما یا جا باقی ہمارے جو تینوں ایمنیز ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو واپس لے آئیں گے لیکن اب صورتحال تھوڑی سی گڑ بڑ ہو گئی ہے اب اس ساری چیز سے ہٹکے ایک اور خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ قومی اسیمبلی سے تحریک انصاف کے جو ایمنیز ہیں ان کے استعیفے بھی قبول نہیں کیا جا رہے ہیں بھائی آپ ان کے استعیفے قبول کر لیں وہ تو کہہ رہے ہیں آپ بہانیں ڈھونڈ رہے ہیں جی وہ استعیفوں کے اوپر سائن نہیں ہے اور استعیفوں کے اوپر اس قسم کی باتیں ہیں اب اس ساری چیز کو لے کے جی ان کے مصطفی ارکان کی جو تنخواہیں ہیں اور جو مرات ہیں وہ روک لی گئی ہیں آپ کو روکنے کی کیا ضرورت ہے آپ ان کے استعیفے قبول کریں وہ گھر جائیں آپ بھی صرف وہ کھیل رہے ہیں نہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں نہ چھپتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں والی بات ہے اب دوسری طرف ایک اور خبر سننی جیے آہد چیما کی متعلق ہم نے بہت سنا جی آہد چیما اس سرکاری نظام سے بہت بیزار ہو گئے ہیں بیروکریٹ تھے جن کو پکڑا گیا تھا نیپ کی جانب سے تو وہ جی چاہتے یہ ہیں کہ حکومت کے ساتھ وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے اس نظام سے بیزاری کے اوپر ان کا موقف یہ ہے کہ حکومت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا تو ان کا استعیفہ قبول کر دیا گیا لیکن اب سے تھوڑی در پہلے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے جانب سے جو نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے پرائم منسٹر کے ایڈوائز کو پر آج کی تاریخ کے اندر آہد چیما کو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر کے طور پر پوائنٹ کر دیا گیا ہے اب ان کی کون سے خدمات ہیں یا نونلی کے لیے انہیں کیا کام کیا یا شہباز شریف کے لیے کیا کام کیا کہ ان کو لیے وزیراعظم پاکستان کا مشیر تائیونات کر دیا گیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چن چن کے نوازیں گے کوئی رہنا جائے جس نے خدمات سر انجام دی اس کا حصہ نہ ملے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ